یونگ سٹائلش بیٹس مین سائم عجوب نے تاریخ رکم کر دیا اسٹریلیا میں دیکھئے ڈیبیو میچ اور جہاں پہ پوری دنیا ان کی دبانی ہو چکی ہے ہاشا بولے کہتے ہیں کہ ریلی انجوائنگ واشنگ سائم عجوب سم تنگ اباؤٹ ہیم مایکل وون کہتے ہیں کہ سائم عجوب ویل بی سوپر سٹار سب سے پہلے سائم عجوب کے فینز ان کے لیے 1000 لائکس کمپلیٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ کومنٹس میں سوپر سٹار ٹائپ کر دینا ہے دیکھئے سوپر سٹار تو ہیں سائم عجوب یہ تو نظر آ رہا ہے کیونکہ جہاں بڑے بڑے بیٹس مین ناکام ہو گئے ہیں وہاں پہ سائم عجوب لیڈنگ رنس کر رہا ہے پاکستانی ٹیم کے بابر آزم سے زیادہ رنس شان مسوس سے زیادہ رنس عبداللہ شفیق سے زیادہ رنس سوچکیل سے زیادہ رنس آغا سے زیادہ رنس یعنی جب ایک جنگ بچہ جو ڈیبیو میچ کھے رہے اور وہ ریسپانسیبیلٹی لے رہے وہ سب سے زیادہ بالے کھیل رہے سب سے زیادہ رنس کر رہے انفورچنیٹلی آخر پہ ال بی ڈبلی او ہوئے نیتھل آئین کے گینسٹ پر انلکی رہے ہیں جو اننگز انہوں نے کھیلی ہے ون ففٹی ون فورٹی فائف والے بالرز جوش حیزل وڈ ہو گئے مچہ سٹاک ہو گئے پیٹ کمنز ہو گئے ان کے خلاف کھیلنا کوئی حسان کام نہیں ہے اور وہ بھی ان کنڈیشنز پہ سو آؤٹسٹیننگ فائٹ کی ہے ویلڈن سائے مجوب کیونکہ ہاشا بولے کہہ رہے ہیں کہ اس سیریز میں پاکستان کو وکٹری تو نہیں ملی پر یہاں پہ دو فائنڈ ملی ہیں پاکستان کو دو کٹیز ملے ایک ہے آمیر جمال اور دوسرا سائے مجوب یعنی آمیر جمال اور سائے مجوب پاکستان کے لیے فائنڈ آف دا سیریز ہیں یہ سیریز کے دو پاکستان کے مین وہ لڑکے ہیں جو فیوچر کے اندر پاکستانی ٹیم کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں تینوں فارمٹس کے اندر سو سائے مجوب نے ایک آؤٹسٹینڈنگ چھکا لگایا کورز پہ یعنی آف پہ چھکا لگایا ہے آسٹریلین گراؤنڈ کے اندر ویلڈن سائے مجوب ایک چھکا لگایا ہے تین چھوکے لگایا ہے ترپن بولے کھلی ہیں تینتیس رنس کی ہیں ہائیس رنس کو رہا ہے اپنی ٹیم کی جانب سے آہ بابر آزم کو پیچھے چھوڑا ہے ویلڈن سائے مجوب تھانکس موسیقا